میں ہوں آسف موجہ اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میری ہے کہ ہم لوگ ٹروٹل سٹیشن کو بطور آٹو لیول کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں شاہفات صاحب تو یہ آج کی ویڈیو سپیشلی ان کی روکیسٹ پہ ہے اس چیز کی ہمیں عموماً ہلی ایری میں ضرورت پیش آتی ہے کہ جہاں پہ اوپر نیچے جگہیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ آٹو لیول کی مدد سے وہاں پہ ہمیں کراس ایکشن پڑھنے میں کافی مشکلات آتی ہیں تو یہ جو آج کی ویڈیو ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس چیز کو انتہائی آسان کر کے بیان کر سکوں کہ ہم لوگ ٹروٹل سٹیشن سے بطور آٹو لیول کیسے کام لے سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں دوستو یہ ہمارا بی ایم ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نیل پہ لگو ہے تو اس نیل کی جو ویلیو ہے جو اس کی ایلیویشن ہے بینچ مارک کی وہ ہے ہنڈرڈ ابھی ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ ابھی یہ جو پریزم ہے ہمارا اس کو ہم لوگوں نے ایک مخصوص جگہ پہ اس کو لاک کر دیا یہ فور پائنٹ نائن فائی فیڈ پہ ہم لوگوں نے اس کو لاک کر دیا تو اسی پریزم کی اس ہائٹ کے ساتھ ابھی پورے ایریے کے میں لیول پڑھوں گا یعنی اس کی جو یہ بیک سائیڈ ہے اس بیک سائیڈ کی مدد سے ہم لوگوں نے کراس ایکشن سارے پڑھنے ہیں جب ہم لوگ اس کی ویلیو چینج کریں گے تو ہمیں نئے سرے سے بیک سائیڈ لینا پڑے گی اس چیز کا ہم لوگوں نے خیال کرنا ہے خصوصا تو ابھی یہاں پہ میں بیک سائیڈ اس کی لوں گا اس کی یہ ہنڈرٹ ویلیو ہے اچھا ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ جب ہم لوگ اس کی جو ریڈنگ لیں گے تو یہ ریڈنگ آٹو لیول میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ والی جو بیک سائیڈ لیتے ہیں تو یہ بیک سائیڈ ہائٹ آف انسٹرومنٹ جو بنتی ہے وہ اس کی ویلیو میں یہ بیک سائیڈ پلاس ہوتی ہے تو ٹوٹل سیشن میں یہ چیز اس کے اولٹ ہے ٹوٹل سیشن میں یہ ہے کہ یہ جو بیک سائیڈ ہم لوگ لیں گے اگر اس کی ویلیو آگی پلاس میں تو ہم لوگ اس کو بی ایم کی لیول سے مائنس کر دیں گے اگر مائنس میں آگی تو ہم لوگ پلاس کریں گے تو آئیے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی ویلی ہم لوگ کیسے لیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ نے اس پیج پہ آکے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارا میئرز کام پہ پڑھا ہوا ہے تو ہم لوگ میئرز یہ فنکشن کی گئی مدد سے ڈوننیں گے اس کو کہ ہمارا میئرز کام پہ ہے تو یہ دیکھیں یہ میئرز ہے اس پیج پہ ہمیں نظر آگیا یہ میئرز ابھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیلی سکوپ کو جیسے ہم لوگ رینج کرتے ہیں سٹاف کو اور لین آف کالیمیشن کو پڑھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ لین آف کالیمیشن فکس ہوتی ہے تو یہ یہاں پہ موویبل ہے لیکن ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہم لوگ اس کو پریزم کے بالکل سنٹر پہ لے جا کے جہاں پہ اس کا کراس بنو گئے تو وہاں پہ ہم لوگ جا کے اس کو لاک کر دیں گے تو وہاں پہ ہم لوگ جا کے اس کو ورڈیکلی لاک کر دیں گے ابھی میں نے لاک کر دیا ابھی میں میرز کی مدد سے اس کی میئرمنٹ لوں گا دیکھیں اچھا یہاں پہ بھی تین ریڈنگ دے رہے ہیں سلوپ ڈسٹنس ہریزنٹل ڈسٹنس اور ورڈیکل ڈسٹنس تو ہم لوگوں نے ورڈیکل ڈسٹنس کو یہاں پہ دیکھنا ہے تو اس کی ویلیو ہمیں کیا بتا رہا ہے ورڈیکل ڈسٹنس کی اس کی ویلیو ہمیں بتا رہا ہے جناب 0.57 ٹھیک ہے تو یعنی اس پوائنٹ سے وہ والی جو ہماری جگہ ہے یہ 0.57 یہ ہمیں پلس میں دے رہا ہے اچھا اس چیز سے ہم نے خیال کرنا ہے کہ ابھی یہ اگر اس میں پلس میں دے رہا ہے تو آپ نے اس کو مائنس کرنا ہے اگر وہ مائنس میں دے رہا ہوگا تو آپ نے اس بی ایم کی ویلیو میں اس کو پلس کریں گے اچھا ابھی کیا کریں گے جناب ہمارے پاس ہے 100 ویلیو یہ ہماری بی ایم کی ویلیو ہے تو یہ ریڈنگ ہماری پلس میں آئی ہے تو ہم لوگ اس کو مائنس کر دیں گے اچھا یہاں سے جناب 100 مائنس 0.57 تو یہ جناب ہماری ویلیو بنگی 99.43 ابھی کیا کرنا ہے جناب ابھی یہاں پہ دیکھیں یہ قوارڈ ہے ہم لوگوں نے قوارڈ میں چلے جانا ہے ہم لوگوں نے او سی سی میں جانا ہے اس کو انٹر کریں گے او سی سی میں جا کے ہمارا ناردنگ کا کام نہیں ہے ہم لوگ ناردنگ کو زیرو کر دیں گے اسٹنگ کو بھی ہم لوگ زیرو کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ زی زی لیول یہ مانگ رہا ہے تو ابھی لیول تھا ہمارا ہنڈرڈ ہنڈرڈ میں سے وہ جو ریڈنگ میں نے لی تھی ریڈنگ ہم لوگ نے لی تھی پوائنٹ فائف سیمن تو ہنڈرڈ میں سے وہ مائنس کر دیں گے تو یہ ہو جائے گی 99.43 تو 99.43 میں یہاں پہ پوٹ کر دوں گا ٹھیک ہے ابھی پھر انٹر کر کے نیچے آ جائیں گے ایچ آئی کو بھی ہم لوگ زیرو کر دیں گے اچھا یہاں پہ بھی ہم لوگ انہیں بیک سائیڈ لائنے ہیں ٹھیک ہے بیک سائیڈ کے لیے ایف تھری کو پریس کریں گے بیک سائیڈ جو ناردنگ ہے اس کو زیرو کر دیں گے اسٹنگ کو ہم لوگ زیرو کر دیں گے اور جو زی ہے زی کو بھی ہم لوگ زیرو کر دیں گے ٹھیک ہے ابھی یہ take back side مانگ رہا ہے تو ہم لوگ yes کر دیں گے یہ no اور yes کے option ہے تو ہم لوگ اس کو yes کریں گے ابھی observation مانگ رہا ہے تو ہم لوگ اس کو tinder کر دیں گے اچھا ابھی ایک چیز کا خیال کرنا ہے ابھی دیکھیں یہ جو بلنک کا رہا ہے یہ کہ height reflector تو height reflector کو بھی کیونکہ ہم لوگ نے ایک جگہ پہ اس کو lag کر دیا ہے height reflector کو بھی ہم لوگ دوستو zero کریں گے ابھی zero کر کے ہم لوگ اس کی measurement کریں گے تو وہ یہاں پہ ہمیں اس کی value دے گا دیکھیں تو دوستو اس نے value دے دی ہمیں z ہمیں اس نے کیا دیا 99.995 یہ سمجھیں 100 ہو گیا ابھی اس نے ہمیں یہ value 100 دی ہے ابھی اسی پیج پہ رہتے ہوئی ہمیں آپ پورے area کے لیول پڑھ سکتے ہیں اگر ہم لوگ cross section پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ road کے بالکل center میں چلے جائیں گے آپ center میں جائیں وہاں کی reading لے لیں گے اور بعد میں ہم لوگ فیتے کی مدد سے معیر میں tape کی مدد سے ہم لوگ اس کی right left پڑھ لیں گے جیسے ہم لوگ auto level میں پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہاں کی میں reading لے لوں گا تو یہ ابھی اس جگہ کی مجھے value دے جائے گا ٹھیک ہے ابھی اس کو میں measure کروں گا دیکھیں یہ ہماری value آگی 100.60 ٹھیک ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ لوگ ہلی ایڈیے میں total station کو بطور auto level استعمال کر سکتے ہیں امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پلیز میری ویڈیو دیکھتی رہیے امید کرتا ہوں کہ آپ اسے like بھی کریں گے subscribe بھی کریں گے اور دوستوں کے ساتھ share بھی کریں گے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ